بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالے ٹھیک ٹھیک امید کرتے ہیں کیا سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش حال اور خوش آباد رکھے اور آنے والے تمام مشکلات کو دور رکھے اس کے ساتھ ہم نئی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں نئی ویڈیو کا آغاز شروع کرنے اس پر سب بین بھائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں جن بین بھائیوں نے ابھی تک ہمارا نایا فیملی ویڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جل سے جل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے آج کی ویڈیو یہ ہے کہ بچوں کی فرمیش جو ڈیلی ہوتی ہے بچوں نے کھانا میں کیا کھانا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے بچے آئے پڑھنے گئے یا نہیں گئے بچے آج کسٹڈ کا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مہنگو کسٹڈ کھانا ہے وہ بنا کے دو ڈیلی کی روٹین پہ جو بنا رہے ہیں وہ آپ کو ویڈیو جو بنتی ہے وہ دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ جو بنائیں گے جو کرتے ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی کیونکہ آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو ساتھ میں بہت زیادہ در تھا تو میں نے بیگم سکتا تھا کہ آج جو بھی بنانا جو بھی کرنے ویڈیو آج کی آپ بنانا آج وہ ہی بنائیں گے سارا کچھ وہ ہی بتائیں گے کیا بنا رہے کیا دکھا رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ہم نے نا تور اوپر رکھا ہے اور ہم کے لئے کسٹر بنانے لگی ہوں میں میرے بیٹے کو کسٹر بہت پسان دے میں نے کہا اس کے لئے کسٹر بنا دے دودھ ابھی گرم ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب دودھ کے اندر ہم کسٹر مکس کرنے لگی ہیں اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے دودھ گرم ہو رہا ہے پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب اب دیکھیں اب ہم دودھ کے اندر چین ہی ڈالنے لگے ہیں اب اچھی طرح مکس کریں گے اب دودھ پکنا شروع ہو گیا ہے اسے اچھی طرح پکا کے اس کے اندر پھر ہم کسٹر میں مکس کریں گے دودھ کے اندر یہ دیکھیں اب کسٹر مکس کر دیا اس کے اندر دودھ کے اندر اب اس اچھی طرح پکائیں گے اندر ہم لیچی بھی ڈالیں گے یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم نے لیچی ڈال دی اور ہم کے لیے کسٹر تیار ہو رہا ہے میرے بیٹے کو کسٹر بہت پسند ہے یہ دیکھیں اسے اچھی طرح ہم پکائیں گے اب یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے نا پدام کار دیا پدام ڈالیں گے کسٹر کے اندر پدام ڈال دیا ہم نے بس پکنے والا یہ بس بس دو میٹ رہتے ہیں ابھی بن جانا ہے ہم نے اس کو لیکوڈ لیکوڈ بنایا ہے یہ دیکھیں ہم نے ایک کسٹر بن رہا ہے ہمارا ہمیں لیکوڈ سا بنایا ہے یہ دیکھیں ہم نے فرائی بین لیا اب اس کے اندر ہم گیڑا لیں گے یہ دیکھیں ابھی اس اچھی طرح کریں گے اور یہ دیکھیں ایک سلائس ہم نے اسے سلائس لیا اب اس کو پھراکیں گے اس کے پیس کریں گے اس کے پیس کرتے ہیں اب ہم فرائی کریں گے یہ کیا پرائی ہو رہے ہیں سلائس ڈال دیا ہم نے یہ دیکھیں سلائس کچھ ہی طرف رہے ہیں کسٹر ہمارا تیار ہی دیکھیں سلائس بھی تیار ہو رہے بس تھوڑے سے برہن کریں گے دیکھیں یہ دیکھیں سلائس ریڈی ہو گئے ہم نے چولے سے افتار لے ایسے اب یہ دیکھیں کسٹر بھی تیار ہو گیا اب اسے میں ایک لگ بردن سے نکالیں گے یہ دیکھیں اب سلائس کو کسٹر کے اندر ٹیپ کر دیں یہ دیکھیں دیکھیں کسٹر بلکل ریڈی ہے جو پر دام رہ گیا اس کے اوپر ٹھڑکا دیں گے کسٹر بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں اب اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے پھر ہم اپنے بیٹے کو کھلا ہوں گے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر دام کٹ کے کسٹر کے اوپر ڈال دی ہیں اب جونسا مرضی فلیور لے لیں ہمارے بچوں کو تو مینگو پسند ہے اس لئے ہم نے مینگو فلیور اس کے اوپر جو مرضی کچھ ڈال دیں پھر دام پیشتہ جو بھی ڈال دیں دیکھیں اب ہمارا کسٹر ریڈی ہو گیا ٹھنڈا ہونے کے لیے ہم فریج میں رکھیں گے اب یہ دیکھیں کسٹر تیار ہو گیا ہمارا ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھا تھا ٹھنڈا ہونے کے لیے اب بچے کھانے لگے ہیں دیان کیسا بنا کسٹر اچھا بنا ہے آپ کو پسند آیا چلو میرا بٹا کھاؤ پھر جلدی سے کھاؤ پھر ٹویشن بھی پڑھنے جانا آپ لوگ نے ٹھیک ہے نیا اچھا بنا ہوا ہے نا چلو کھاؤ میرا بٹا کھاؤ بچے کسٹر کھا لیا بچوں نے اب بچے بلکل ریڈی بچے ٹویشن جانے لگے ہیں بٹا چلے ٹویشن چھوڑ کے آؤں چلو میرا بٹا ٹویشن چلو چلو میں بچوں کو چھوڑ کے آتی ہوں بٹا ٹویشن ٹویشن بچے ٹویشن اتتیه بد جو کرن چلو